وضاحت قبول استیفہ نامنظور وزیراعظم عمران خان نے معاونے خصوصی برائے اطلاعات کا استیفہ منظور نہیں کیا تام جاری رکھنے کی ہدایت وزیراعظم کا کہنا ہے آسم سلیم باجوہ کے جانب سے پیش کے گئے ثبوت اور وضاحت سے مطمئن اگر ہمارے اوپر نیوز پیپر سٹوریز کے بنیاد پہ جی آئی ٹیز بنتے ہیں تو لوگ سوال پوچھیں گے کہ دوسرے کے لیے جی آئی ٹی کب بنے گا ان کا گرفتاری کب ہوگا استیفہ تو آگیا مگر دال میں کچھ کالا ہے بلاول بھٹو کو جی آئی ٹی اور گرفتاری کا انتظار کراچی کو لے کر بھی وفاق کو دیا للکار کہا سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کا پیسہ ملیر والوں کا ہے سندھ کے ہر متاثرہ علاقے کو حق دینا پڑے گا ورنہ چھین کر لیں گے ملیر کورٹ کے پاس بھاریہ ٹاؤن کا پیسہ ہے وہ ملیر کا عوام کا پیسہ ہے ہم ان سے بھی بتاربہ کہتے ہیں کہ ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں معاشی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں ان کا پیسہ دو ان کو لاہور میں ایک سو اکتر میلی میٹر کی توفانی بارش مگر شاباش لاہور انتظامیاں بارش اکنے کے چند گھنٹوں میں ہی بیشتر علاقے کلئر کر دیئے باستہ نے دعویٰ کیا 80 فیصد علاقوں سے پانی نکال دیا باقی شہر بھی جلد کلئر ہو جائے گا وزیراعلا پنجاب نے خود ڈرائیو کر کے صورتحال کا جائزہ لیا شہر میں کرنٹ لگنے سے چار امار پنجاب میں موسیلہ دھار بارشوں سے تباہی حادثات میں آنٹھ افراد جمبہاگ دریائے چنامے سلاب سے ملتان کی کئی بستیاں زیرے آپ جھنگ میں حفاظتی بند میں شگاف پڑ گیا سندھ میں بھی اونچے درجے کے سلاب کی وارننگ سندھ بھر کے بیراجوں سے نکلنے والی آنچ کینالز کو بند کر دیا گیا کراچی میں کہیں دھوپ کہیں کالے بادل اور کہیں ہلکی بارش آئی اے چندریگر روڈ سدر مرنس روڈ لانڈھی کورنگی ملیر ائرپورٹ اور شارعہ فیصل پر بندہ باندھی سرجانی نیو کراچی فیڈل بی ایریا میں تیز ہواین چل پڑی کراچی کو سوارنے کے لیے ساڑھے سولہ سو ارب روپے چاہیے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈریکٹر کا بیان بتایا کچھرے اور آلودگی کے باعث کراچی جنوبی ایشیا کا پانچوں گندہ شہر بننے لگا دس سالہ مدت کے قرضے سے ٹرانسپورٹ سورج اور پانی کے مسائل حل ہوں گے کئی الیکٹرک کے خلاف کراچی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کی تحقیقات نیپرا نے کمیٹری بنا دی ریپورٹ کے تناظر میں کئی الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی لاہور میں چبرجی کے قریب گیس لیکش سے دھماکا نیجی بینک کی امارت گر گئی ایک شخص جام بھاگ دس زخمی ہو گئے بینک عملہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گیا ہوا تھا اس لئے نقصان کم ہوا امارت کے قریب کھڑی گاڑی اور موٹر سائیکلیں بھی تباہ ہو گئی پولس کے مطابق واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے کوئچہ کے علاقے سریاب روڈ پر دھماکا تین افراد معمولی زخمیں بوم ڈسپوزل یونٹ کے مطابق دو سے ڈھائی کلو گرام دھماکا خیز مواد موٹر سائیکل پر نصب تھا ٹائم ڈیوائز کے ذریعے دھماکا کرنے کی کوشش کی گئی شہید باپ کا بیٹا بھی وطن پر قربان شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ پھٹنے سے جمع سال لیٹنن ناصر حسین نائک محمد عمران اور عثمان اختر شہید ہو گئے نائک محمد عمران شہید کی نماز جنازہ چگ جھمرہ میں ادا کر دی گئے پندرہ ستمبر سے تعلیم ادارے مرحلہ بار کھلیں گے شفقت محمود اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس کہا کرونا کا خطرہ کم نہیں ہوا یونیورسٹری اور کالجز پہلے کھلیں گے سیکنڈری اور پرائمری سکولز اس کے بعد کھولے جائیں گے حتمی فیصلہ ساتھ ستمبر کے جائزہ اجلاس کے بعد ہوگا اسلامیہ کالج پشاور یا ڈاویو ڈاویو ای کا ریسلنگ رنگ مشہور زمانہ ریسلر جان سینہ ورلڈ انڈر ٹیکر کو داخلہ دے دیا جالی رول نمبر اور مارکس والے جان سینہ کا نام میریڈ لسٹ پر بھی آ گیا کالج انتظامیہ نے داخلے کو کسی کی شرارت قرار دے دیا اور پاکستان کے ٹی ٹوینٹی کپتان بابر آزم نے ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں دھوم مچا دی سمر سیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے پینتیس گیندوں پر بیالیس ٹرنز کی ایننگز خیلی موسیقی موسیقی